وائس آف مکران مبارک قاضی کے نام پر رکھا جائے اس پریس کانفرنس میں زونل صدر میر ساکہ بلوچ جرنل سیکیٹری ولید کلانچی سینئر جرنل سیکیٹری وسیم انور مصدق کلانچی بھی چیئرمن کے ساتھ موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام ساتھی ازراک کام بیئر مشکور ہے کہ آپ نے وقت نکال کر ہماری اس پریس کانفرنس کے لئے موجود ہو بلوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن بینس یا کہ ایک جمہوری اور قومی تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی پسماندہ یا ایچ تحصال شدہ سماج میں وہاں کے لوگوں کی آئیرز کو اکام تک پہنچانا یا وہاں کی لوگوں کی جتنی بھی قومی تاریخ ہے ان کی کامیابی میں میڈیا کا انتہائی بہت بڑا قدار ہے اور اس لئے بلوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن یہ سمجھتی ہے کہ کسی بھی معاشرہ میں فریرہ اوفیس پیچ یا ادخار رائے آزادی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی گردار انتہائی ضروری ہے موزید صاحبی حضرات آج کے اس پریس کانفرس کا مقصد بلوچ سٹوڈنٹ اورگنیزیشن کے کچھ پالیسی اور اس وقت موجودہ ادوار میں بلوچستان کے مختلف جو طلبہ کو درپیش تعلیمی مسائل ہیں ان سے متعلق میڈیا کو آگا کر لیں صاحبی حضرات میں نے اگر اسیتے چیرمن اپنے تنظیمی دورہ شڑیول کے مطابق اس وقت مکرانڈ ویژن کے دورے میں ہوں تو میں نے گوادر کا اپنے تنظیمی دورہ کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پسنی اور ارمارہ کا بھی تنظیمی دورہ کیا اس دورے کے موقع پر ہم نے مختلف تعلیمی ادارے ڈیوریسٹیز کالیجز اور اسکولوں میں طلبہ سے ملاقات کی اور وہاں موجود اساتذہ سے ملاقات کی تعلیمی ساپناہن سے ملاقات کی اور جو طلبہ کو درپیش ایشیوز تھے ان سے متعلق ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفت و شنید کی ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نظام کی بہتری یا تعلیمی اداروں کی بہتری اس بات پر منقصر ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں علمی سائنسی اور پنکی کی متعلق کی پروہ ہو گئے لیکن یہ بات انتہائی باعث افسوس ہے کہ بلوچستان کے جتنے بھی بڑے مادر علمی ہیں وہاں پر آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے یا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پر علمی سائنسی اور جلی تقیقی سرگرمیوں پر مکمل ایک گیرہ اعلانی طور پر پابندی آیت کر دی گئی ہیں اس کی واضح مثال گزشتہ روز بلوچستان کی دوسری سب سے بڑی جو تعلیمی ادارہ آیا کہ یونورسٹی ہے تربت یونورسٹی وہاں پر ایک انتہائی لیرکلا کی اور شرمنات عمل پیش آیا جو اس بار پر یا بی ایس او کی موقع پر مور ثابت کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کو اس وقت بھی کنٹرولڈ ایک سسٹم کے پہت جو ہے نت چلائے جانے کی کوشش کی جائے گئے تربت یونورسٹی میں گزشتہ دنوں بلوچ پروپیسر بلوچ عدیب اور لکاری بلوچستان یونورسٹی میں گرامی دپارٹمنٹ کے چیئرمن اور تربت یونورسٹی کے اپنے ہی جو آلہ کرین جو پیشلہ سانس کمیٹی ہے سینیٹ ہم اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا جو ممبر ہے پروپیسر ڈیکٹر منظور بلوچ ان کو تربت یونورسٹی کے گیٹ پر روپ کر انہیں طلبات سے یا آساسا سے ملاقات کرنے نہیں دیئے تو اس عمل کے خلاف نہ صرف بلوچ سٹوڈنٹ اورگنازیشن نے بلکہ تمام باشور طلبانے اور تربت یونورسٹی کی اکیڈیمی سٹاپ نے وہاں کے جتنے بھی پروپیسر سائیوان ہیں وہاں کے اکیڈمک فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کی برپور مدمر کیے تو صاحبی عزرات ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے عمل نہ صرف تعلیمی تحقیقی سرگرمیوں پر قدگن لگانے کی برابر ہے بلکہ اجیب ہے کہ پہلی دفعہ ہم یہ سننے کو ہمیں مل رہا ہے کہ بلوچستان کے ایک بہت بڑے تعلیمی ادارے نے اپنے ہی ایک پروپیسر کو گیٹ پر روک کر ان کو اندر جانے نہیں دیئے گیا ہے تو یہ عمل نہ صرف جو ہے نام انتظامی قوانین کی خلافرزی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ مکران تربت اور بلوچستان کے جو روایت ہیں ان کی بھی تربت یورسٹیل دجیہ ہوگائی ہیں یورسٹیل انتظامیہ نے وہی مکران یا وہی بلوچستان جہاں پر ہم باعث پتر سمجھتے ہیں اپنے میمان کو جتنا عزت اور رتبہ دیتے ہیں لیکن ایک تعلیمی ادارے میں آئے ہوئے ہمارے میمان کو واپس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچ ادار کیلئی خلاف وزی ہے ساتھی ازرات اس وقت تربت یورسٹیل کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے تمام بڑے یورسٹیل خود ساتھ بڑانوں کا شکار ہے اس میں سب سے پہلے یورسٹی اکتربت میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پر مکمل طور پر کتاب کنسر پر پابندی ہے وہاں پر مکمل طور پر سٹوڈرکس کی سیاسی ایکٹیوٹیز پر پابندی ہے وہاں بات کرنے پر پابندی ہے وہاں تحقیقی سرگرمیاں ہیں علمی سرگرمیوں کی فروغ میں جو کردار ہیں ان پر مکمل پابندی ہے اس حالے سے ہم نے بحیثیت تنظیم بارہ اپنا اتجاج بھی ریکار کیا ہے ہم نے یورسٹی کے گرے پر بھی درنا دیا ہے ہم نے انتظامیہ سے بھی مراقعات کر کر یہ استدھا کی ہے کہ خلا کے واسطے تعلیمی اداروں کو اس طرح کے مسائل میں رجوع کر یا تعلیمی اداروں میں تحقیقی جو کام ہیں یا تدریس عمل میں اس کو ثبوتاج کرنے کی کوشش نہ کی جائے لیکن اس کے برعکس انتظامیوں میں بیٹے ہوئے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک تعلیمی اداروں ادارے کو تعلیمی ادارہ کم ایک چھاونی زیادہ ہم بنا کر چلائیں تو ہم بیاسیت طلبہ کا نمائند تنظیم پہلے بھی اس بات کے خلاف تھے آج بھی اس عمل کے خلاف ہے کیونکہ یہ تعلیمی ادارے کسی انتظامی افسر کے ماتہ نہیں چلتے اور نہ تعلیمی ادارے یہاں کے لوگوں کے میراث ہیں تعلیمی ادارے یہاں کے تیچرز اور پروپیسرز کے میراث ہیں ان کو اس طرح ڈیکٹیشن اور ڈائریکشن کے تعلیمی اداروں کو چھلانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اس وقت تربت یونیورسٹی کے علاوہ بلوجستان کے جتنے بھی یونیورسٹی لیں وہ ہر طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک خود ساکتہ بہران کا بہانہ بنا کر انتظامی اور مالی بہران کی جانب لے جائے جا رہا ہے جو اتیاری اس کے نتائج جو ہی اگلے وقت میں اتیاری خطرنات نتائج ہوں گے جن سے تعلیمی ادارہ کو بھی تباہ ہونے خطرہ ہے مستقبل کو بھی تباہ ہونے خطرہ ہے ان سمجھتے کہ اس طرح کے ایشوز کو اس سمجھتے سمجھتے